موسیقی حال آپ نے یہ کیا ہے کہ نماز کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی لازم ہے کہ کیا اور بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی افسوس کے ساتھ میں آپ کو جواب دوں ہم نے ایزی وی آؤٹ ڈھونڈ لیا ہوا ہے اور ہم صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں حالانکہ سورہ اخلاص پڑھنے کا تو کسی نے حکم ہی نہیں دیا اس کیلئے تو یہ سورہ فاتحہ کے بعد ما تیسر من القرآن جو قرآن میں سے میسر ہو یعنی جو پڑھ سکیں وہ پڑھنا چاہیے اور سورہ اخلاص کی جو اہمیت ہے وہ صرف اس بنا پہ ہے کہ ایک صحابی تھے اور وہ جو ہیں وہ اپنی ہر نماز میں تلاوت کے بعد یا پہلے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے ان سے سوال کیا گیا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یا لوگوں نے ان کا مسئلہ ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بتائیے یہ آپ نے کیوں اس کو لازم بنا رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صورت اچھی بہت لگتی ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی پوزیٹیو ریسپونس دیا تھا جس کے بعد یہ بات تو پکی ہے صورت الاخلاص جو ہے اس کی تو اتنی اہمیت ہے قرآن کے ون تھرڈ کے برابر ہے لیکن یہ ٹو ان ون اور تھری ان ون والا کام ہم نہ نہ کریں کہ بس سوچے سمجھے وغیر صورت الاخلاص پڑھتی بات یہ ہے قرآن مجید میں قرآن مجید کی تلاوت اتنی ہمیں کم از کم قرآن مجید حفظ ہونا چاہیے ایک نومل مسلمان کو جو حفظ نہیں کرنا چاہتا جس نے ہم نے زندگی اس پر نہیں لگائے کم از کم کم از کم اس کو آخری دو پارے حفظ ہونے چاہیے ہیں اممہ اور تبارک یہ دونوں پارے جو ہیں ان کا حفظ ان کا فائدہ ہی یہ ہے کہ ہم نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کی دھیر تلاوت کرنی چاہیے یہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ چھے چھے پارے ایک دن میں پڑھا کرتے تھے یہ جو قرآن مجید میں سات منزلوں میں ڈیوائیڈ ہے یہ صحابہ اکرام کے روز کی ڈیلی روٹین ہوا کرتی تھی اور قرآن مجید پڑھنے کو ہمارا برے صغیر کا کلچر بھی رہا ہے ہم جب چھوٹے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے بچے صبح سکول جانے سے پہلے جو محلے کی مسجد ہوتی تھی وہاں سے قرآن پڑھ کے جاتے تھے اثر کے بعد بھی قرآن مجید پڑھا جاتا تھا اور گھر کی خواتین بھی فجر کے بعد بھی رہل پر رکھ کے قرآن مجید پڑھا کرتی تھی اور اثر کے بعد بھی قرآن مجید پڑھا جاتا تھا اب ہم نے وہ سب چیزیں کھو دی ہیں تو ان چیزوں کو سامنے لائیے قرآن مجید کو حفظ کیجئے اور نمازوں میں پڑھئے جو منیمم جو ہے نماز جس میں بہت تھوڑا پڑھا جاتا ہے وہ شاید مغرب کی نماز ہے تو اس کے اندر بھی دیکھئے روایات کے مطابق صورت الواقعہ پڑھی گئی اور ساٹھ آیات اور اس طرح سے کر کے اس کی بھی مختار کا تعین کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا قرآن کو اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے موسیقی